موسیقی جس پرکار سے ہم نے پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جو ریاسی کے جبا ہے اگر ہم کانگرس پارٹی کی بات کرتے ہیں تو کافی جبا جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے پردیب جی بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس سمیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور آپ جانتے ہیں جس کی سدیسیتہ ستارہ کروڑ سے بھی جیدہ ہے اور جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی میں ہمارے معنی پردان منطری جس پرکار سے کام کر رہے ہیں جس پرکار سے انہوں نے سکیمز جو ہیں گریب جنتہ کے لیے لائی ہیں جتنے بھی نیشنلسٹ لوگ ہیں وہ اس پارٹی کو پسند کر رہے ہیں اس میں جائننگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہمارے کچھ لوگ کانگرس کے بھی حالی میں بھارتی جنتہ پارٹی میں جائن ہوئے ہیں ہم ان کا ونندن کرتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جس کے اندر بھی میں یہ کہوں گا کہ نیشنلیسٹ سوچ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں آنے کے لیے بڑے بڑے آفیسرز بڑے بڑے لوگ جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں آ رہے ہیں اور اس لیے یہ پروار جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ آگے بڑھ رہا ہے اگر بات کریں امیت شرمہ جی جو ریاسی سے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں کیا لگتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی پوسٹ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی میں جو ہیں وہ آئے ہیں کیا لگتا ہے اس پر آپ نہیں نہیں پردیب جی ایسی کوئی بات نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی بھی جائننگ کوئی بھی کسی شرط پر نہیں ہوتی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ جس کے اندر بھی نیشنلسٹ سوچ ہے وہ یہ سوچ کے بارتی جنتہ پارٹی میں آ رہا ہے باقی یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس میں کوئی پروار باد نہیں ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی بیٹا ہے تو بہی آگے آ کے جو ہے اس میں عودے پہ بیٹھے گا یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو چھوٹے سے چھوٹا کارے کرتا بھی اگر کوئی ہے اگر وہ اچھا کام کرتا ہے تو یہ پارٹی اس کو آگے لاتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی آدمی اس میں اگر اچھا کام کرے گا پارٹی اس کو آگے لے کر آئے سر اگر آپ بات کریں ہم ریاستی کے کچھ بڑے مدنوں کے اوپر بات کریں سب سے پہلے ہم اگر بات کریں بھیمگرڈ فارٹ کی بات کرتے ہیں جب آپ منسٹر آف سٹیٹ تھے تو اس بگت اگر ہم بات کریں اس بھیمگرڈ کی فارٹ کی جو تصویر ہے کہیں نہ کہیں بدلی ہوئی نظر آئی لیکن آج بھیمگرڈ فارٹ کی جو حالت ہے وہ بت سے بتر ہوتی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں پرشاسن کی اندیکھی کا شکار ہو رہا ہے کیا کہیں گے سر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پردیب جی جب مجھے یاد ہے جتنی دیر بھی ہماری سرکار رہی آپ جانتے ہیں لگ بکت دین سال تک اس میں بھی دو بار جو ہے سرکار جو ہے گئی دوبارہ بنی لیکن جہاں تک بھیمگرڈ کلے کی بات ہے ہم نے اس کلے کے لیے کافی جدوجہد کی کیونکہ کافی بار یہاں پیسہ لگا بھی لیکن بھیمگرڈ کلہ جو ہے سودر نہ پایا لیکن اس ٹائم ہم نے اس کے اچھے طریقے سے اس کی آواز اٹھائی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے اچھے طریقے سے اس بات کو لیا اور اس کے بعد جہاں آپ جانتے ہیں کہ لائٹس کا یہاں اتنا اچھا رینجمنٹ کیا گیا صفائی کروائی گئی جو کام پینڈنگ تھے گیٹ لگوایا گیا سٹیپس بنائے گئے کافی اچھا قلعہ جو ہے دوبارہ ڈبلپ ہوا لیکن انفارچونیٹلی سرکار بھی چلی گئی اس کے بعد جو دھیان اس قلعے کی طرف دینا چاہیے تھا مینٹینیس کے لیے دینا چاہیے تھا کئی بار میں نے جکر بھی کیا کئی بار میں نے وات بھی کی لیکن ایڈمیسٹیشن نے اس کو اندیکھا کیا کیونکہ جو لائٹس جہاں لگی تھی اگر یہ خراب بھی ہوئی ہیں تو اس کو ٹھیک کروانا چاہیے تھا تو میں پناہ آپ کے مادیم سے میں ڈی سی صاحب سے بھی یہ کہوں گا کہ اس کی آپ ایک میٹنگ لیں ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بٹھائیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو آپ بلائیں جہاں بھی یہ کمی ہے کیا چیز خراب ہوئی ہے تو اس کو پناہ ٹھیک کرائیں تاکہ یہ ایک ہماری ریاسی کی نشانی ہے کیونکہ ہم جب بھی باہر سے بھی اگر ہم آتے تھے مجھے آج بھی اجاد ہے اگر ہم سمبل چوئی کی طرف سے آتے تھے تو کلہ ہمارا ایک یہ چمکتا تھا اگر ہم اس کانسی پٹا کی سائٹ سے بھی آتے تھے تو دور سے یہ کلہ ایک چمکتا دکھائی دیتا تھا اور لگتا تھا جی یہ ہمارے بجرگوں کی ایک نشانی ہے جو مہاراجہ کے ٹائم کی جنرل جھراور سنگھ جی کی مہاراجہ گلاف سنگھ جی کی یہ جو نشانییں ہیں یہاں پہ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک لگتا تھا یہاں پہ محول لیکن دکھ کی بات ہے کہ اب یہ لائٹس جو ہیں خراب ہو گئی ہیں کئی بار یہ جکر کرنے کے بعد بھی کئی بار ایڈمیسٹیشن کو کہنے کے بعد بھی اس میں ایڈمیسٹیشن نے بڑا لائٹلی لیا ہے جو اب نئے ڈی سی صاحب آئے ہیں میں آپ کے مادیم سے کہوں گا کہ جلدی سے جلدی اس کے ایک میٹنگ لے کر اس کو دیکھیں کہاں کمی ہے اور جلدی سے جلدی اس کی لائٹس سٹور کرائیں تاکہ اس قلعے کی جو خوبصورتی ہے وہ دوبارہ جو ہے ہم اس کو دیکھ سکیں سر آپ نے ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کی بات کی ہے اگر بات کریں گپت کاشی جو کہ ریاسی سے مہج اگر بات کریں آٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے آپ کا بھی بہاں پہ کئی وار بھیجٹ ہوا ہے اور آپ کی طرف سے انشیٹیو لیے گئے بہاں پہ ایک بہت ہی اچھا پارک بھی ڈیویلپ ہوا سر کہیں نہ کہیں وہ ایک بہت ہی پراشین دھارمکستان ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس سطان کو جو ہے وہ ٹوریزم میپ جو ہے ریاسی کا اس میں انوالو ہونا چاہیے پردیب جی کاشی مندر کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ باقی جب میرے دیان میں مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک بہت ہی اتحاسک مندر ہے یہ مندر بھی ہمارے جنرل جوراور سنگھ جی نے یہاں پہ یہ بنایا تھا اس میں جو آپ شمبو کی مورتی جہاں پہ جو ہے یہاں پہ لگائی تھی اس ٹائم آپ شمبو نکلے تھے تو انہوں نے یہ مندر ڈیویلپ کیا تھا تو میرا بھی وہاں پہ جانا ہوا اور میں نے دیکھا یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے جو کاشی مندر اور بلکل چناب دریا جو ہمارا ہے اس کے بلکل گاٹ پہ اور اتنا خوبصورت جگہ تو باقی یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے تو اسی ٹائم مجھے جاد ہے کہ میں نے اپنا سی ڈی ایپ بھی اس میں دس لاکھ رفیہ رکھا اور دس لاکھ رفیہ کنورجنس جو ہے نریگا میں بیس لاکھ کا پرجیکٹ ہم نے وہاں پہ اس کو ڈیویلپ کرنے کے لئے بنایا جہاں پہ پلیٹ فارمز بنیں گے تھوڑے سے پلینٹ برک تھا تھوڑا سا پارک ڈیویلمنٹ ڈیویلپ کرنے کے لئے تھا اس کے علاوہ ایک ٹائلڈ کمپلیکس میں نے وہاں رکھوایا کیونکہ لوگ آتے ہیں کوئی ٹائلڈ کمپلیکس نہیں تھا اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جب کوئی سوم باری مسیہ ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا دن جیسے بساکھی آتی ہے جہاں اور کوئی تیار ہوتا ہے تو وہاں اتنی بھیڑ جاتی ہے جو وہاں پہ نہاتے ہیں تو جب میں نے یہ دیکھا تو ہم نے اس کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی پی ڈیوی ڈی ڈی پارٹمنٹ کے ایکسین ان کے اے ڈیوی سبھی کو بلا کے مجھے یاد ہے میں نے ایک ڈی پی آر اس روڈ کے لیے بھی بنائی آج اس روڈ کا ارثورک کا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے آپ نے دیکھا دنگے وغیرہ سب بن گئے ہیں لوگوں نے بھی جگہ جو ہے وہاں کے جو لوگ ہیں نیواسی ہیں انہوں نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے جگہ اپنی انہوں نے شوڑی روڈ کے لیے تو آنے والے ٹائم پہ وہاں بلیک ٹاپ بھی ہوگی اور بڑی اچھی روڈ بھی وہاں پہ بنے گی اور یہ ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے اور پیچھے جو کووڈ کا ٹائم رہا جب مجھے یاد ہے کہ لوگ ہری دوار بغیرہ بھی نہیں جا پاتے تھے جن کے گھر میں ڈیتھ سوتی تھی میکسمن لوگوں نے وہاں پہ آکے جو ہے اپنی استییں وہاں پہ انہوں نے ان استیوں کو وہاں پہ پروایا ہے وہاں چناب دریاء میں آکے اور اس جگہ کا کوئی مقاولہ نہیں ہے یہ باقی چھوٹی کاشی ہے اس کو ہم اور خوبصورت بنائیں گے جہاں تک رہی بات ٹوریزم میپ میں لانے کی کیونکہ یہ ستان ابھی ٹوریزم میپ میں نہیں آیا ہے نہ ہی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے یہاں کوئی انویسٹ کیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی جیسے یہ ہمارا ہو گیا کاشی والا مندر دوسرا ہمارا ہائیسٹ بریج بھی اب جو برڈ کا ہے ریل بے وہ بھی بننے جا رہا ہے یہ دو ستان ایسے ہیں کہ جو ایک اٹریکشن کا کے اندر رہیں گے آنے والے ٹائم میں تو ان جگہوں پہ وہ بھی جلدی سے جلدی ٹوریزم میں لیا جائے اس کے لیے بھی گورنر مہودے کے پاس جا کے پراتھنا کریں گے ٹوریزم ڈریکٹر سے بھی ملیں گے ان کے کمیشنر سیکٹری سے بھی بات کریں گے تاں کی یہ ٹوریزم میں لیا جائے اور یہ بھی ہم آلڑی میں نے کئی بار میمورانڈم بھی دیا ہے یہ بات ہم نے اوپر سیکٹریٹ تاک بھی پہنچائی ہے کہ یہ ریاسی کو ہم ایک لگ ٹوریزم حب جو ہے یہاں بنایا جائے کیونکہ اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں پردیب جی نمبر ون ٹوریزم جو ہے یہ ہمارے ریاسی ڈسٹک میں ہیں اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمت کی بات نہیں ہو سکتی سب سے نمبر ون ٹوریزم ماتا ویشنو دیوی ایک کروڑ جو ہر سال آتا ہے دوسرے نمبر پہ بابا بولے ناد جی کی شنائن پچیس لاکھ تک جو ٹوریزم اس کے علاوہ کتنے استان ہمارے تیسرے یہ جو نو دیویاں ہے ہمارا بابا دھنسر ہے ہمارا بابا اب ہماری شوٹی کاشی ہے ہائی ایسٹ بریج آف دی برڈ ہے اس کے علاوہ کتنے استان یہاں پہ ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اڈوینچرس ٹوریزم کی تو آپ دیکھیں ہمارا کتنا یہ رافٹنگ کا کام جو ہے آج کل چناف دریاؤں میں کتنی ٹیمز جہاں پہ ہیں کتنی رافٹنگ کا کام جو ہے ڈے وائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ ابھی پاور جو ہے گلائڈنگ کا بھی ہم نے دیکھا ٹرائل جہاں پہ ہوا پیرا گلائڈنگ تو آرلیڈی سٹارٹ ہوئی ہے جپ ڈرائب جو ہے وہ بھی آرلیڈی ہماری دنوہ سلون میں لگائی ہوئی ہے ایک جگہ اور اس قسم کا اڈوینچرس ٹوریزم بھی کیسے اور زیادہ انکریز ہو اس کے لیے بھی جو ہے ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اچھا انفراسٹرکچر جو ہے ہمارے آنے والے ٹوریسٹ کو ملے جو کمیے ہیں جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی اتنا زیادہ اڈوینچرس ٹوریزم کی طرف دیان نہیں دیا جا رہا ہے لیکن اس کو دیان دینے کی جرورت ہے اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے اور اور اچھا لوگوں کو محول ملے ٹوریزم ٹوریسٹ کو اچھا محول ملے سر آپ نے ٹوریزم کو بڑاوہ دینے کی بات کی ہے ہم ریفٹنگ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں باردری بریج جو ہے بڑا پوائنٹ بن چکا ہے ریفٹنگ کے حساب سے لیکن وہاں پہ آج بھی کسی بھی قسم کی کوئی شوچالے کی بیوستہ نہیں ہے ہم بھی جاتے ہیں وہاں سے تو جو بھی ٹوریسٹ آتا ہے کھلے میں وہ شوچ کے لیے اس کو مجبوراً جانا پڑتا ہے اس کے لیے کیا انیشیٹیو لیں گے سر سر پیچھے مجھے جاد ہے کہ ایک بار جو ہمارے یہاں اپنے رورل لگولمنٹ کے آفیسرز ہیں جو یہ سوشوارت میشن کے تیت دیکھتے ہیں میں نے وہاں ٹوریسٹ یہاں ٹوریسٹ باشروم کے لیے وہاں میں میں نے ان کو پرپوز بھی کیا تھا کہ یہاں ایک باشروم بنانے کی بہت جرورت ہے کیونکہ جو ٹوریسٹ آتے ہیں ان کو کم سے کم یہ جو بیسک نیسیسٹی وہ ابھی کیوں نہیں بنا یہ کیونکہ اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہم بھی گورنمنٹ چلی گئی لیکن میں پھر یہ اپنے آپ کے مادہم سے ہی ڈی سی صاحب سے بھی بولتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا جلدی سنگیان لیں اور اس کو دیکھیں اور کم سے کم وہاں پہ ایک ٹائلر کمپلیکس جو ہے اس کی جرورت ہے وہ وہاں پہ بنایا جائے تاں کی جو بھی ٹوریسٹ یہاں پہ آ رہے ہیں ابھی پورے طریقے سے بہی میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ ہے وہ بھی پورے طریقے سے یہاں کوئی اس کو اندیکھا کر رہا ہے صرف چھوٹے موٹے اوینٹ کروانے کے لیے وہ یہاں آ جاتے ہیں ہر سال لیکن صرف اوینٹ کرانے تاکہ ہی ہم نے اس کو نہیں رکھنا ہے ہمیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جو جرورت ہے وہ ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے تاں کی جو جاتری باہر سے یہاں آ رہے ہیں تب ہی وہ انکریز ہوگا ٹوریزم بھی تب ہی انکریز ہوگا سر اگر بات کریں ٹوریزم کو تو ہم بڑھائیں گے اگر بات کریں مطلب جب سے بھاچپا کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندر میں سرکار ہے کہیں نہ کہیں روڈوں کی طرف جتنے بھی روڈز ہیں ان کی ڈیویلمنٹ کے لیے کافی کام ہوا ہے لیکن اگر ہم بات کریں جیرو موڈ سے سیارڈ بابا کی طرف ایک بہت ہی پورے میں کہتا ہوں کہ پورے بشپ میں وہ ٹوریزم جو ہے وہ ہمارا پرسید ہے وہاں کا جو باٹر فال ہو رہا ہے لیکن اس روڈ کی حالت جو ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے ہم نے پی ڈیویلیو ڈیپارٹمنٹ سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ جی ان ایچ پی سی کی رسپانسیبلٹی ہے اور ان ایچ پی سی جی ایم سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ آخر اس روڈ کی ڈیویلیو کیسے ہوگی سر دیکھئے پردیب جی مجھے جاد ہے دو ایار چودہ پہ جب میں یہاں سے بیدائک جیتا تھا اس سے پہلے آپ کو میں دو ایار چودہ سے پیچھے لے جاتا ہوں آپ دیکھیں یہاں کوئی بھی روڈ ایسی نہیں تھی جس کا انفرسٹرکچر ٹھیک تھا بڑی بری حال تھی اگر ہم مین روڈ ریاسی کی بھی دیکھیں کٹرا ریاسی کی صرف گڑے ہی گڑے ہوتے یہاں تک لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم گاڑی نہیں تبھی خریدیں گے جب یہاں روڈ پکی ہوگی لیکن جب ہماری سرکار آئی اس کے بعد آپ دیکھو دو ایار چودہ کے بعد چاہے کوئی بھی روڈ ہے چاہے وہ دمیل سے لے کے کٹرا تک کٹرا سے ریاسی ریاسی سے پونی پونی سے دمیل تک ہر روڈ کو ہم نے جو ہے بلیک ٹاپ کیا اس کے علاوہ کٹرا کی چاہے وہ ٹکڑی کی روڈ ہے چاہے وہ ہماری جیڑی والی روڈ ہے کتنی اس کے لیے بھی جدو جہد رہی لیکن اس کو بھی ہم نے بلیک ٹاپ کروایا روڈز کا انفرسٹیکچر جہاں تک ہو سکتا ہے ہم نے ٹھیک کروایا ٹھیک کہا آپ نے جو تلوارہ جیرو موڈ سے لے کر جو روڈ سیاد بابے کی طرف جاتی ہے بیسیکلی تو یہ روڈ این ایچ پی سی کے انڈر ہی آتی ہے ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس میں جو ہے بلیک ٹاپ مجھے زیادہ این ایچ پی سی نے ایک بار کی بھی تھی لیکن پھر یہ روڈ جو ہے خراب ہو گئی بیچ میں اس کو دوارہ ہم ٹیک اپ کریں گے ایکسین صاحب سے بھی بولیں گے کہ اس کو دوارہ نئی سکیم جو ہے اس میں رکھیں آپ تاں کی لوگوں کو اچھا انفرسٹیکچر ملے اور بیسے بھی سیاد بابا جو ہے اتنا بڑی استان ہے میں کہتا ہوں جو بہاں پہ ایک بار ہو کے آتا ہے تو وہ دوارہ بہاں جرور دس لوگوں کو لے کے جاتا ہے یہ تھوڑا ہمارے لیے انفارچونیٹ ہے میں یہ کہوں گا کہ جو نیچرل کلائمیٹی کی وجہ سے وہ اتنا ڈیویلپ استان تھا جو دو تین بار وہ باش اوٹ ہو گیا تو اس کو دوارہ جو ہے اب پرشاسن میرے کو پیچھے پتا چلا کہ دوارہ اس کو وہ صفائی کروا رہے ہیں وہاں پہ دوارہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈیویلپ کیا جائے تو اس کی لیے کام چل رہا ہے جہاں تک روڑ کی بات ہے اس کے لیے بھی پرپوز کریں گے کہ کوئی گڑے گڑے جو بھی ہیں اس روڑ کو جہاں تو دوارہ بلیک ٹاپ کیا جائے تاں کی جو بھی جاتری آئیں ان کو اچھا انفرس سیکچر مہاں پر دنیباد شکریہ جیتے ہمارے ساتھ فارمو منسٹر عجی نندہ جی آج کش ریاسی کے بڑے مدھوم پر ہم نے ان سے چرچہ کی ہے اور انہوں نے جے ریاسی کے لوگوں کو آشواسن دیا ہے کہ جتنے بھی مدھوم پر ان سے ہم نے چرچہ کی ہے جے مدھوم کے اوپر سنگیان لیں گے اور ڈپٹی کمیشنر ریاسی سے بھی مدھوم کے اوپر بات کریں گے